اسلام علیکم ناظرین میں ہوں انیس صارف اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انٹرنال ٹرث ناظرین آج پھر سے آپ کے لئے ایک اور قابل ستائش ویڈیو لے کر آئے ہیں آج کی ہماری ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان میں واقع ایک ایسی وادی کے بارے میں بتائیں گے کہ جس کو اس کی بے ہیائی اور شرمناک رسومات کی وجہ سے کافرستان کا لقب بھی دیا جاتا ہے ناظرین اس وادی میں اس طرح کی شرمناک رسومات پائی جاتی ہیں کہ جن کا کبھی بنین و انسان نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں مگر ویڈیو کو آگے بڑھانے سے قبل حسب روایت نئے آنے والے سامین سے ہماری گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ ناظرین چترال شہر سے کوئی دو گینٹے کی مسافت پر کافرستان واقع ہے کلاش مذہب میں خدا کا تصور تو ہے مگر کسی پیغمبر یا کتاب کا کوئی تصور موجود نہیں ہے ان کے مذہب میں خوشی ہی سب کچھ ہے وہ کہتے ہیں جیسے کسی کی پیدائش خوشی کا موقع ہے اسی طرح اس کا مرنا بھی خوشی کا موقع ہے چنانچہ جب کوئی مرتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں مرد و زن جمع ہو جاتے ہیں میت کو ایک دن کے لیے کمیونٹی حال میں رکھ دیا جاتا ہے مہمانوں کے لیے ستر سے اسی بکرے اور آٹھ سے دس بیل زبا کیے جاتے ہیں اور شراب کا انتظام بھی کیا جاتا ہے تیار ہونے والا کھانا خالص دیسی گی میں تیار کیا جاتا ہے آخری رسومات کی تقریبات کا جشن منایا جاتا ہے ان کا عقیدہ ہے کہ مرنے والے کو اس دنیا سے خوشی خوشی روانہ کیا جانا چاہیے جشن میں شراب کباب ڈانس اور ہوائی فائرنگ ہوتی ہے مرنے والے کی ٹوپی میں کرنسی نوٹ اور سگرٹ بھی رکھے جاتے ہیں پرانے وقتوں میں وہ مردے کو تابوت میں ڈال کر قبرستان میں رکھ آتے تھے آج کل اسے دفنانے کا رواج عام ہے کلاش میں ہونے والی فوتکی خاندان کو اوستن 18 لاکھ میں پڑتی ہے جبکہ یہ کم سے کم 7 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 35 لاکھ تک بھی چلی جاتی ہے ناظرین فوتکی کی طرح ان کے ہاں شادی اور پیدائش بھی حیران کن ہے لڑکے کو لڑکی بگا کر اپنے گھر لے جانی ہوتی ہے لڑکے کے والدین لڑکی کے والدین اور گاؤں کے بڑوں کو اس خبر کرتے ہیں جو لڑکے کے ہاں آ کر لڑکی سے تصدیق حاصل کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی گئی بلکہ وہ اپنی مرضی سے بھاگی ہے یوں رشتہ ہو جاتا ہے جس میں لڑکی والے پتورے خاص شرکت کرتے ہیں شادی کے چوتھے دن لڑکی کا مامو آتا ہے جسے لڑکے والے ایک بیل اور ایک بندوق پتورے توفہ دیتے ہیں اس طرح دونوں خاندانوں کے ماں بین طائف کے تبادلوں کا یہ سلسلہ کافی دن تک چلتا رہتا ہے حیران کن بات یہ ہے کہ پیار ہونے پر شادی شدہ خاتون کو بھی بھگایا جا سکتا ہے اگر وہ خاتون اپنی رضمندی سے بھاگی ہو تو اس کے سابقہ شہر کو اعتراض کا کوئی حق نہیں ہوتا پہلا بچہ پیدا ہونے پر زبردست قسم کی دعوت کی جاتی ہے جس میں بکرے اور بیل زبا ہوتے ہیں یہ دعوت ہوتی لڑکی والوں کے ہاں ہے مگر اخراجات لڑکے والوں کو کرنے ہوتے ہیں اس کے علاوہ لڑکے والوں کو لڑکی کے ہر رشتدار کو دو ہزار روپے فی قص بھی دینے ہوتے ہیں اگر پہلے بچے کے بعد اگلا بچہ بھی اسی جنس کا ہوا تو یہ سب کچھ اس موقع پر بھی ہوگا یہاں تک کہ اگر مسلسل صرف لڑکے یا صرف لڑکیاں ہوتی رہی تو یہ رسم برقرار رہے گی اس سے جان تب ہی چھوٹ سکتی ہے کہ جب مخالف جنس کا بچہ پیدا ہو اگر کلاش لڑکے یا لڑکی کو کسی مسلمان سے پیار ہو جائے تو شادی کی واحد صورت یہی ہے کہ کلاش کو اسلام قبول کرنا ہوگا خواہ وہ لڑکا ہو یا لڑکی حالیہ عرصے میں شادی سے قطع نظر کلاشی لڑکیوں میں اسلام تیزی سے پھیل رہا ہے جس سے مقامی لوگوں کے ساتھ ساتھ وہ یورپین انجیوز بھی پریشان ہیں جو اس علاقے میں کام کر رہی ہیں چنانچہ ان انجیوز کی جانب سے ہر کلاشی فرد کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کھولا گیا ہے جس میں ہر ماہ پابندی کے ساتھ پیرون ملک سے رقم ڈالی جاتی ہے جس کے عوض فقط یہی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان بننے سے پرہیز کیا جائے اور اگر کلاشی مذہب سے بیزار ہوں تو عیسائی بن جائیں لیکن مسلمان بننے سے پرہیز کریں ان وادیوں میں پیدا ہونے والا بچہ رہتا تو کافرستان میں ہی ہے لیکن اسے پیدائش کے ساتھ ہی کوئی یورپین گود لے لیتا ہے اور وہ اس کے لیے ہر ماہ رقم بھیجتا رہتا ہے ایسا کیوں کیا جاتا ہے اسے سمجھنا مشکل نہیں تو ناظرین آپ اس وادیے کافرستان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجئے گا شکریہ ناظرین ایک منٹ رکھئے کہیں آپ واپس تو نہیں جا رہے یقین مانیے ویڈیو بنانے میں کافی محنت ترکار ہوتی ہے تو آپ سے صرف اتنی ہی ریکویسٹ ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل والے آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ آئندانے والی ویڈیوز بھی آپ کو اسی طرح باسانی ملتی رہے شکریہ حدا حافظ